امریکہ اور اسرائیل یہ دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے ایران پر حملہ کیا ہے اور اس کے کچھ ویڈیو سوشل میڈیا پر منسٹیم میڈیا پر ان کے لوکل چینلز پر چلا کر کے یہ دعویٰ کیا جا رہا ہے اور کچھ خبریں یہاں تک آ رہی ہیں کہ ایران کی جو ایٹمی تنصیبات ہیں ان پر جو ہے حملہ کیا گیا ہے حالر کہ ایران نے ان تمام خبروں کا کھنڈن کیا ہے اور یہ کہا ہے کہ ایران پر کوئی بھی میزائل نہیں داگا گیا ہے ڈون سے حملہ کیا گیا تھا ایک سائٹ پر جس کو ناکام بنا دیا گیا ہے اور بندوق سے اس کو نشانہ بنا کر گرا دیا گیا ہے یہ بات ایران کے عدکاری بیان میں سامنے آیا ہے اور جس طرح کا دعویٰ آج کل راست سے ہی کیا جا رہا ہے سوشل میڈیا میں خاص طور سے کہ اسرائیل نے حملہ کر ایران کو سبق سکھا دیا ہے تو اس کا پوری طرح سے ایران کے لوگوں نے ایران کی سرکار نے اس کا کھنڈن کیا ہے حالکہ اسرائیل نے اپنے سوشل میڈیا ایکاؤنٹ پر اسرائیلی سرکار نے یہ بتانے کی کوشش کی تھی کہ ہم نے جوابی کارروائی کرتے ہوئے ایران کو نشانہ بنایا ہے تو آئیے میں آپ کو بتاتا ہوں اس پورے معاملے پر ایران کا کیا کہنا ہے ایران نے شکروار کو اعلان کیا ہے کہ اس نے کئی ڈرون مار گرائے ہیں اور ملک کے اسفہان شہر کے قریب دھماکوں کی آوازیں سننے کے بعد ملک پر موجودہ وقت میں کوئی میڈائل حملہ نہیں کیا گیا ہے علالم ٹی وی نے کہا ہے کہ ایران پر کوئی باہر سے میڈائلی حملہ نہیں ہوا ہے اسرائیل نے پچھلے ہفتے ایران کی طرف سے عبرانی ریاست پر سیکرو میڈائل اور ڈرونز سے حملہ کرنے کے بعد جواب دینے کا عظم ظاہر کیا تھا ایران کی طرف سے لانچ کیا گئے بیش جیدہ تر میڈائل اور ڈرونز کو روک دیا گیا تھا ایرانی ایجنسی جو ہے اسپیس ایجنسی کے جو اسپوک پرسن ہے حسین دالریان نے ایکس پلیٹ فارم پر کہا ہے کہ ملک کی فوج جو ہے پیچ ملک کے فضائی دفاع نے کئی ڈرونز کو کامیابی سے مار گرایا اور فی الحال میڈائل حملے کی کوئی اطلاع نہیں ہے اس کے علاوہ مستلیف خبریں یہ آ رہی ہیں اور بیانات یہ سامنے آ رہے ہیں کہ ایرانی جو آفیسرز ہیں انہوں نے رائٹرز کو بتایا ہے کہ اسپہان میں سنی گئے دھماکے کی آواز ایرانی فضائی دفاعی نظام کے فعال ہونے کا نتیجہ تھا یعنی جو آواز سنائی دے رہی تھی جس سے یہ لگ رہا تھا یہ ایک خبر جا رہی تھی کہ ایران پر حملہ کیا گیا ہے تو اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ جو ہمارا ایک سسٹم ہے پورا ڈیفینس سسٹم جو ہے انٹی ڈیفینس میزائل سسٹم جو ہے وہ جب ایکٹیو ہوا تو اس کے بعد اس طرح کی آوازیں جو ہیں اس کے ذریعے پیدا ہوئیں جبکہ تین ایرانی حاکموں نے نیو یارک ٹائمز کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اسپہان شہر کے قریب فوجی ایر ویس پر حملہ کیا گیا تھا سرکاری ایرانی ایجنسی جو ہے ارنا اس نے اطلاع دی ہے کہ دھماکوں کی آوازیں سننے کے باوجود ایران میں کوئی بڑا نقصان نہیں ہوا ایجنسی نے کہا ہے کہ ریپورٹروں کے پتا چلا ہے کہ کسی بھی فضائی خطرے کے اثرات کے نتیجے میں کوئی شدید نقصان یا بڑے دھماکیں نہیں ہوا ہیں فارس نیوز ایجنسی نے اپنی طرف سے اطلاع دی ہے کہ اسپہان کے قریب آرمی ایر بیس کے قریب تین دھماکوں کی آوازیں سنی گئیں ایرانی میڈیا نے آج کہا ہے کہ ملک پر چھوٹے ڈرونز سے حملہ کیا گیا جس سے حکام کو فضائی حدود بند کرنے فضائی کاروائیاں فضائی جو ایکٹیوٹیز تھی اس کو روک دیا گیا ہے ایرانی آفیسرز کی طرف سے یہ بات بھی نہیں کہی گئی کہ تاہم اس کے ساتھ ہی میڈیا نے ایک نامعلوم امریکی آفیسرز کے حوالے سے بتایا ہے کہ ازرائیل نے ایران کے اندر ایک سائٹ پر حملہ کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ اس بات کی پوری طرح سے تصدیق نہیں ہے کہ کیا عراق یا شام کے مقامات پر وہ ماری کی گئی ہے سی این این نے ایک امریکی آفیسرز کے حوالے سے یہ بھی بات کہی ہے کہ ازرائیل نے ایران کے اندر حملہ کیا ہے لیکن اشارہ دیا ہے کہ اس نے جہوری سائٹ کو نشانہ نہیں بنایا یعنی ایٹمی جو تنصیبات ہیں اس کو نشانہ نہیں بنایا گیا ہے ایرانی تصنیم ایجنسی نے اسوان میں جو جہوری تنصیبات کی حفاظت کی تصدیق کی ہے یعنی ایٹمی جو احتیار ہے اس کی حفاظت کی جا رہی ہے یہ کہا ہے اور کہا ہے کہ وہ مکمل طور پر محفوظ ہیں یعنی ان کو کسی طرح کا اس حملے میں نقصان نہیں پہنچا ہے اس کے سلاوہ ایک اور نیوز ایجنسی نے ایک نامعلوم ذریعے سے یہ بتایا ہے کہ ازرائیل نے امریکہ کو ایران پر حملے کی پہلے سے اطلاع دے دی تھی لیکن ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ امریکہ نے اس حملے میں حصہ نہیں لیا ہے تو اس کو لے کر کے کئی طرح کی خبریں آج سوشل میڈیا میں سامنے آ رہی ہیں امریکہ یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اس حملے میں پوری طرح سے شامل نہیں تھے اور ازرائیل نے جب یہ کہا کہ ہم نے حملہ کیا ہے تو اس کے بعد ایران یہ کہہ رہا ہے کہ بہت چھوٹے سے یہ حملے تھے جن کو ان کے ذریعے ناکام بنا دیا گیا اب یہ دیکھنے والی بات ہوگی کہ اس پورے معاملے میں جس طرح سے ایران کے ساتھ ساتھ اس کے دو اور سہیوگی جو ملک ہیں ان پر بھی ازرائیل کے ذریعے حملہ کیا گیا ہے یعنی ان تین ملکوں پر حملہ کیا گیا ہے جس میں کچھ چیزوں کو نشانہ بنا دیا گیا کوشش کی گئی ہے لیکن جیسا کہ ازرائیل نے بھی زائلوں کو ہوا میں ہی ختم کر دیا تھا اسی طرح سے ایران نے بھی جو ان کے ڈرون کے جو حملے تھے اس کو ناکام بنا دیا ہے ہوا میں ہی موسیقی